سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں اور نہیں کہتا ہوں فاشسٹ کمران خان سلٹا با سلٹا با اتکنڈوں سے باز آؤ بگرنا وہ وقت دور نہیں جب قوم تم سے ایک ایک بات کا حساب دیکھت طرف دار کر کے جیلوں میں ہمیں کوڑے مارے گئے ہمارے جیل میں جانے سے ان کے پیٹ بھرتے ہیں ملکی محشت اچھی ہوتی ہے ہم خدا راپ کچھ نہیں کہیں آپ ہمیں سارے سرسردانوں کو جیلوں میں بند کریں مگر ان پبلک کو عوام کو تو آزاد کر دوں تو شایسی وقت کو انہوں نے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے خبہ کو گھر سے نکلتے وقت اپنی گاڑیوں کی دکیوں کو چیت کر دیا ہم نے ہر وقت آج اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرے گا تو اس کی گاڑی سے نام نہات منشیات برامت کر لی جاتی ہے اور اسے بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ خبر کے ساتھ میں ہوں سہرش زہیب ناظرین حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری سیاسی مہا ذرائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپوزیشن کی جانب سے کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے تنقید کا سلسلہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کبھی چیمین نیب کو اس کی وضاحت دینا پڑتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم فیس بھی کیس دیکھتے ہیں پینتیس سال اقتدار میں رہنے والوں کا پہلے حساب ضروری ہے تو کبھی ڈائریکٹر جنرل انٹی ناکوٹک سپورس کو منشیات برامدی کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے لیگی رہنما رانہ سنا کی گرفتاری پر وزیر مملکت برائن صداد منشیات کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر سپورٹ کے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپل سپورٹی کے سینئر رہنما خرشید شاہ نے سیاسی ورکرز کو سفر سے پہلے گاڑیوں کی ڈگیاں چیک کرنے کا مشورہ دے دیئے کہ جب بھی باہر نکلے پہلے گاڑی کی ڈگی ضرور چیک کریں کہتے ہیں کہ ملک کے کروڑوں لوگ آج سونامی کا حضاب بھگت رہے ہیں بیرونی کرز اب ایک مرض بنتا جا رہا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم نماز شریف کو گزشتہ چند ہفتوں سے صرف اہل خانہ سے ملنے دیا جا رہا ہے جس پر لیگی رانماؤں کی جانب سے حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب بھی کافی گرج برس رہے ہیں کوٹ لگ پر جیل کے باہر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اتنا وہ جٹھاؤ جتنا برداشت کر سکو وزیراعظم کنہ نے فاشسٹ کہا تو اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کارن ازیر لگ کراچی سٹوڈیو سے جبکہ لہور سٹوڈیو سے نون لیگ کے رانماؤں رانہ ارشد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے بہلے منانہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بینامی جوائدادیں ضبط کرنے کا سلسلہ کل سے ہی شروع ہو چکا ہے اجازت دے دی گئی ہے سب سے پہلے جو گھیرے میں آئے ہیں وہ آپ لوگوں کی لیگی رانماؤں چودری تنویر صاحب ایک نئی دو نئی تین نئی چھے ہزار کنال ارازی ان کی پنڈی میں ضبط کی گئی ہے سب سے پہلے ان کارروائیوں پر آپ کی جماعت کا حصولی موقف میں جاننا چاہ رہی ہوں کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑا اہم ایشو پر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امنسٹری سکیم اپریل دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے شروع کی تو سائیڈ لینڈ پرائیم منسٹر نیازی صاحب فرماتے تھے کہ یہ اپنوں کو نوازنے کے لیے اور چوروں اور ڈاکوں کی سپورٹ میں سب کچھ کیا گیا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے سب کی انویسٹیگیشن کریں گے تو ہم نے تو جب یہ سکیم شروع کی ہم نے تو ذاتیات کا نام نہیں لیا ہم نے تو کسی کو تھریڈ نہیں کیا پندرہ دن میں نیازی صاحب تین دن قوم کو خطاب کرتے ہیں اور پھر انگلیوں کے اشاروں سے لوگوں کو تھریڈ اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں نہیں کسی کو چھوڑوں گا تو نیازی صاحب ہم نے تقریباً ڈیڑھ سو ارہو روپے عوام نے ٹیکس جمع کروایا تھا اور تقریباً چراسی ہزار کے قریب لوگوں نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا حصہ لیا لیکن خوشی خوشی سے لیا اور یہاں پھر خان صاحب نے فرمایا کہ وہ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے بار بار اس کا اس کو رپیٹ کیا گیا پھر تین دن ایکسٹینڈ کرتے ہیں اچھی بات ہے کہ پہلے وہ پچاس ارب کی کلیکشن تھی اب ستر ہو گئی ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ قوم کیوں نہیں اعتماد کر رہی کیونکہ خان سب جو پیتے ہیں اس پر بڑا یوتر لے کے آپ کو کوئی ہے آپ اس کی پوزیٹیو سائٹ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جب ایک لاکھ سے اوپر لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو گئے ہیں پھر ایک وہ پیسہ یا وہ جائداد جو کہ بلکل جس کی کوئی اٹیلٹی نہیں تھی اس کو جب کوئی استعمال میں نہیں تھی ایکانومی کا حصہ نہیں تھی اس کو ایکانومی میں شامل کیا گیا اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے آپ اس کی پوزیٹیو سائٹ نہیں دیکھ رہے اوکے میں نہیں میں گزارے یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہونا چاہیے تھا لیکن لیکن یہ کہنا کہ ہم انتقامی کاروے نہیں کرتے پہلے نیب جو ہے وہ پی ٹی ای کا ایک زیلی ونگ بن چکا ہے اس کے بعد تحریک انصاف تحریک انتقام میں کنورڈ ہو چکی ہے تو پھر چوری تنویر کا نام ہی کیوں نہیں کیوں آیا کیوں کہ وہ مسلم ملی کی نون کا ایک کمیٹڈ ورکر اور ساتھی تھا اور ہے اور چھیک نال دیکھیں جی بے نامی پراپٹی یہاں آپ تھوڑا سا واضح کریں یہاں آپ تھوڑا سا واضح کیجئے گا کیوں نہیں کیا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوری تنویر کیوں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا یہ کارروائی غلط ہے کہ کارروائی یہ ہونی نہیں چاہیے یہاں پھر یہ صرف فابلوں کے خلاف اور یہ اس لئے غلط ہے یہ ذرا واضح کریں نہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے لیکن کارروائی کراس دی بورڈ ہونی چاہیے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا زرداری صاحب کی بھی جائدادیں ضبط ہو رہی ہیں اور آج ستاکہ سب کی باری آگی دوسرا دن ہے ابھی تو لغاری صاحب آپ نے پوائنٹے بھی سنیا رانا ارشد صاحب کا بلکل بلکل پی ٹی آئی کی بھی ہوں گی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ہوں گی مجھے افسوس ہے کہ رانا ارشد صاحب جو کہہ رہے ہیں وہیں اس کی تائید کرتا ہوں اور وہ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے اور حکومت اپوڈیشن کو دیوار سے لگا رہی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں دو فیصلے آئے سپریم کورٹ کی طرف سے آئے ایک فیصلہ تھا میاں نواز شریف کے خلاف اور ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا ایک فیصلہ ہوا تھا جہانگیر ترین کے خلاف انہیں ناہل قرار دیا گیا تھا پھر میاں نواز شریف کے خلاف دو ریفرنسز بنائے گئے اور جہانگیر ترین کے خلاف کوئی ریفرنسز نہیں بنا ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے اور انہیں ایک سو سے زائد مرتبہ کوٹو میں جا کر پیش ہوئے اور یہاں ایک مرتبہ بھی انہیں نہیں جانا پڑا انہیں فیسلیٹیٹر بنے وہ وہ پاکستان میں ہارس ٹیڈنگ کے لوٹا کریسی کے وہ جہازوں میں لوگوں کو لاتے رہے کسی نے نہیں پوچھا بھئی یہ جہاز کیوں چل رہے ہیں ان جہازوں کا کرایا کون دے رہا ہے یہ جہاز کس مد میں چل رہے ہیں کیوں لوگوں کو دھو دھو کر اٹھا اٹھا کر کبھی لاہور اور کبھی اسلام بات پہنچا رہے ہیں ان کا کام کیا ہے کیا اس طرح ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد لوگوں کو جہازوں میں لاد لاد کر جو ہے آپ پہنچائیں اور اس کو کوئی نام بھی نہ دیا جائے جو پندرہ آرہ کی نبیر میں ملے ہیں کیا آپ کے خیال میں وہاں بھی لوٹا کریسی ہوئی ہے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ شروع دن سے چل رہی ہے اور کوئی نہیں جب تک کہ یہ ٹرانسپرنٹ نہیں ہو سکتا ہے اٹھا تا وقتے کے حکمران جماعت کے ان لوگوں کے خلاف اگر سپریم کورٹ نے کسی جواز کی بنیاد پر ناہل کرا دیا ہے جہانگیر ترین کو تو پھر جہانگیر ترین کا اٹھا کیوں نہیں ہو رہا ہے آپ جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں باور روان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگ کہتے ہیں نیاب نیازی گٹ جوڑ یہ بھی جو سیاسی مقابل کیوں کہتے ہیں یہ ہوا دیکھیں میں میں عرض کرتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب محترم ہمارے انتہائی قابل احترام چودری شجاعت سین کے بے نامی مکانات کو ان کے ملازمین کے نام پر درست تسلیم کر لیا گیا یہ ہو گیا اور کوئی بتاتا نہیں ہے علیمہ باجی کے پاس ساٹھ حرب کے کوئی بتایا گئے تھے رکم تھی اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ رکم کیا یہ اس رکم کو یا جہانگیر ترین کی رکم کو یا خسرو بختیار کی رکم کو یا کسی اور سرکاری بندے کی رکم کو کسی وزیر مشیر کے رکم کو کسی سرکاری سینیٹر ایمینے کی رکم کو وائٹ کرنے کے لیے یا اس کو تحافظ دینے کے لیے اپنی سسٹم چلایا ہے اور اور اس کے علاوہ اس کا کیا کام ہے آپ خود کہتے تھے کہ جناب یہ تو ناجائز پیسے کو وہ کیا جا رہا ہے نہیں تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ بے وکوف بنایا جا رہا ہے پھر آپ کے کہنے کا مطلب یہ یہ نا کہ صرف اپنوں کو نوازنے کے لیے کہ اگر ان کے پاس کالا دھن ہے اس کو سپیت کرنا ہے پاکستان کا مفاد پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں بیسک چیز کیا ہے پاکستان میں اصل چیز تو اس ملک کے عوام ہے نا اس ملک کے بیس کروڑ عوام کو آپ کے اقدامات سے کیا مل رہا ہے آپ کے اس انتقام سے کیا مل رہا ہے یعنی آپ نے جس طرح سے آج خودشید شاہ نے کہا کہ خبردار کوئی گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ان کی ڈگیاں چیک کر لے کہ کہیں ایسا نہ ہو تو خودشید شاہ صاحب یہ بھی ساتھ میں کہیں گے کہ جو ارکان اسمبلی اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلتے ہیں وہ ان کے پرس بھی دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پرس میں سے کوئی چیز ایسی نکال لی جائے کہ ان کو بھگتنا پڑ جائے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بدترین دور ہے اس لحاظ سے کہ جہاں ارکان پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے جہاں ان کی عزت اور توقیر نہیں ہے آپ جب ثابت کر دیں کہ جرانہ صاحب پر آپ ثابت کر دیں کوٹ اف لاہ میں ثابت کر دیں کسی بھی جرم کو ثابت کر دیں اور ایبسلوٹ جو سپریم کوٹ ہے وہاں تک جائیں معاملے کو جانے دیں وہاں ثابت کرنے کے بعد آپ ان کو جا کر جیل میں ڈال دیں آپ جو ہے ان کوئی تختہ ڈال بھی لٹکا دیں لیکن جب تک کہ آپ کوئی چیز ثابت نہیں کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں جس طرح سے آپ ان کو رکھ رہے ہیں جن حالات میں ان کو رکھ رہے ہیں یہ انتقام ہے اس کے لبا اور کوئی چیز نہیں چلے پاکستان طریقہ انصاف سے عثمان صاحب بسرا صاحب ہمیں جوئن کر چکے ان کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں عثمان صاحب ابھی گفتگو آپ نے سنی ہے جو بنون لیگی رہنما ہیں ان کی جانب سے صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہ جائداد زبط کی جا رہی ہیں یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے یہ جتنی بھی جائداد زبط ہو رہی ہیں صرف اپوزیشن کے رہنماوں کی ہو رہی ہیں یہ اپنے لوگوں کی نہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کا اس میں موقف کیا دیں گے جی عثمان صاحب عثمان صاحب سے میں بات کرتی ہوں اچھا بیسے رانہ صاحب ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طرفہ کارروائی ہو رہی ہے صرف ہم لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے لیکن سر یہ اگر ایک چیز بے نامی ہے اچھا میں آپ سے بات کروں گی عثمان بسرا صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں اسمان صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں میں آپ نہیں آرہی کیا اسمان صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ اپوزیشن کی کیوں الزام لگا رہی ہے یہ جو زائداد زبط ہو رہی ہیں آپ لوگ یک طرفہ کارروائی کر رہے ہیں صرف پیپلز پارٹی کے نوم لیگ کے لوگ ہیں جن کی زائداد زبط کی جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت یہ ارس کروں کہ جو بتوڈہ اپوزیشن ہے میں جس کو یہ ٹائٹل دے چکا ہوں بچہ ان کو یہ ٹائٹل دے چکا ہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ پد انوانی ہے ہم تو پہلے دن سے دیکھیں یہ ان کا الزام جو ہے میں جس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے اس الزام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف بھی نیپ کے اندر مقدمات ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں مقدمات کو فیز کر رہے ہیں یہ بالکل میت ایک سیاسی نعرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ اپوزیشن کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اپوزیشن کی ان جماعتوں نے بل فسوس پچھلے دس سال اور بل عموم پاکستان کی تاریخ پچھلے ستر سال پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیے رکھا ہے پاکستان کے محشت کو ٹارگٹ کیے رکھا ہے پاکستان کے خزانے کو ٹارگٹ کر کے رکھا ہے پاکستان کے سارے نظام کو ٹارگٹ کیے رکھا ہے اب جبکہ ایک ایسی حکومت آگئی ہے لوٹ مار کا وہ ریکوور کروائیں اور آپ کیونکہ لوٹ مار کے سارے نشان لوٹ مار کے سارے کھورے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ان کے گھروں کی طرف جا رہے ہیں دیکھئے کیا پاکستان طریقہ انصاف نے ان سے کہا تھا کہ ایون فیل کے اپارٹمنٹ لیں اور منی لانڈرنگ کریں نہیں تو اسمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن جب آپ لوگوں سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس اتنے پیسے کے ایک رقم کہاں سے آئی اس کا کوئی ثبوت کیوں نہیں دیا گیا میرا خوانٹ پلیز چلے میری بات سنیے چونکہ ابھی ہم جب یہ بات چیت کر رہے ہیں اسمان صاحب کرپشن یعنی بد انوانی اور کرپ یعنی بد انوانوں کے خلاف بڑا واضح ہے یہ بلکل اس کو پلیٹسائز نہیں کرسکتے اس بات کو پاکستان سارا دیکھ رہا ہے صحیح بلا امتیاز اتصاب ہو رہا ہے بے لاغ ہو رہا ہے چلے آپ یہ کہنے ہیں کہ فیورٹیزم نہیں دی جاری بے لاغ اتصاب ہو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر نظر بھی آنا چاہیے ابھی یہ کارمائیاں شروع ہوئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پلیز میں آپ سے بلکل آپ کا پوائنٹ اوی لوں گی میرا سوال بھی شامل کر لینا دیکھیں آپ کہہ رہے ایک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا یہ گلہ ہے ٹھیک ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے آپ لوگ جو اس طرح کے فورمز ہیں وہاں پر بات بھی کریں گے پارلمینٹ ہو گئی ہے میڈیا ٹاکس میں یقین ہے اپنا موقع پیش کریں گے لیکن جو چیز ایک بینامی ہے وہ تو ملک کے ساتھ زیادتی ہے نا اب یہ چودھے تنویر صاحب کی جو زمین ضبط کی گئی ہے وہ ایک نئی دونی چھ ہزار کنال ہے ایک اڑا رازی ہے یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ ملازمین کے نام پر وہ بھی تو یہ تو آپ بطور پاکستانی دیکھیں جو آپ کے سیاسی مفادات ہیں سیاسی افیلیشن ہے اس کو اگر آپ ایک طرف رکھیں تو بطور پاکستانی یہ ملک کے ساتھ زیادتی نہیں تھی میں گزارے یہ ہے بینامی پراپٹی کی ڈیفینیشن کو پہلے ڈیکلیر کر لیں اور اس کا ایک ہی مطلب جو ہے آسان الفاظ میں ڈونڈ لیں اگر پراپٹی کسی آدمی کے نام پر ہے تو پھر وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جس کے نام پر ہے اس نے کیسے لی کیا وہ فائلر ہے نہیں ہے ٹیکس دیتا ہے یا نہیں دیتا جو بینامی یا چھپی پراپٹی ڈفین ہوتی ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گلاس رانے عرشت کا ہے رانے عرشت کے قبضے میں ہے لیکن رانے عرشت نے ڈیکلیر نہیں کیا اور جو اساسا جات ہے اس میں ڈیکلیر نہیں ہے لہٰذا مجھے کوئی اتراز نہیں وہ ایف بی آر اپنے قوانین کے مطابق کراس دی بورڈ بلکل شامل کرے لیکن ابھی تو ٹیم رہتا تھا اور چوری تنویر کا تو پہلے ہی ٹی ویز پر چل رہا تھا کہ ہم نے چھے زار کنال کو قبضے میں لے لیا ہے اب گزاری یہ ہے کہ اگر علیمہ بی بی کی پراپٹی جو دوزار چار سے نیو جرسی امریکہ میں تھی اور یو اے ای میں ان کی عربوں کی پراپٹی وہ حقیقت میں عمران خان نیاجی صاحب کی ہے اور اگر نیاجی صاحب اس کے مالک ہیں تو یہ بینامی پراپٹی ہوگی اگر نہیں ہے تو پھر وہ علیمہ بی بی کی ہوگی اور اگر علیمہ بی بی کی ہے تو پھر وہ جواب دے ہیں کہ ایف بی آر کو انہوں نے ٹیکس دیتے رہی یا چھپایا اس لیے ارز کرنا چاہتا ہوں یہ اقساب بھی سیلیکٹر ہو رہا ہے اور ایف بی آر کو بھی ایف بی آر کو بھی سیلیکٹر ہی دیریکشن ملی ہے آج جو میں رات ہے تین ہفتے ہو گئے ہیں میاں نواشی صاحب سے یہ ہمیں ملتہات کرنے کس میں بھی بات کریں گے رانا صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سوال خواہ گیا کہ ہم بات کر رہے تھے اور دیریکٹ ملانی ہے کہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی آنا اس لیے لندن میں اگر نیو جرسی میں پروپرٹی ہے یا دبائی میں پروپرٹی ہے یہ اربو روپے کی پروپرٹی ہے تو اس کی بھی کوئی منی ٹریل ہوگی اس کا بھی کوئی مالک ہوگا اس میں کی کوئی کمائی کا ذریعہ ہوگا اگر اربو روپے کی پروپرٹی علیمہ خان کی موجود تھی ہے امریکہ میں ہے یا متحدہ عرب امارات میں ہے تو دو چیزیں ہیں ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی آپ کا ذریعہ معاش پہلی بات ہے ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا اور آپ نے اس کو جہاں سے بھی کمائی ہے کیا پاکستان کے اندر اس کی ٹیکسیشن ہوئی ہے اگر یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے ایک روپیہ بھی لے کر نہیں گئے تو پھر ظاہر ہے باہر کہیں بارش ہو رہی تھی ڈاڑروں کی انہوں نے یا درہم کی بارش ہو رہی تھی انہوں نے وہ وہاں سے اٹھائے اور جائدادیں خرید لی ہیں تو اس کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے اگر پاکستان میں ذریعہ نہیں ہوگا اور اس طرح کے سکیموں کے ذریعے ان کو آپ تحافظ دے دیں گے اور کہیں گے کہ جناب علی ہم نے یہ سکیم لائے تھے اس کے اندر بینامی چیزوں کو جو ہے آپ ڈیکلیئر کر سکتے تھے آپ اپنی اس رقم کو ڈیکلیئر کر سکتے تھے جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی تھی تو لہٰذا اب آپ اس کو وائٹ منی سمجھیں دیکھیں اس طرح سے تو پھر موقع ہے نا کہ جو لوگ ڈرگ کا کاروبار کرتے ہیں جو لوگ کلاشنکوف کا کاروبار کرتے ہیں جو ناجائز کاروبار کرتے ہیں جو اسمگلنگ کرتے ہیں جو افغانستان سے انڈیا سے دوسرے ملکوں سے ناجائز چیزوں کا آر پار کرتے ہیں تو پھر ان کا کاروبار جو ہے اس کو بھی آپ موقع دے رہے ہیں کہ جناب آئیں اپنے کام کو یہاں سے کچھ کو کریں اور اپنے آپ کو وائٹ منی کرا لیں اور پھر استعمال کریں سر اب اس کے دو رخ ہیں نا اب آپ جو بات کر رہے ہیں اب نیگٹیو سائٹ کی بھی بات کر رہے ہیں پوزیٹیو کی بھی کر رہے ہیں اینجی ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھایا ہے ایک لاکھ بندے اب ٹیکس دے رہے ہیں انہوں نے اپنی پاپٹیز کو ڈیکلیئر کی ہے اور وہ اکانومی کا حصہ بنا ہے پیسہ جو پہلے نہیں تھا پھر ان سب کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہمیں معلوم ہے کس کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے پہلے ڈیٹا ہی نہیں تھا کسی کے پاس اب ڈیٹا آ گیا اب آپ اس کو پہلے مان لیں گے کہ جناب یہی ان کی جو جائداتیں ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اس طرح سے حاصل کیا ہے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ نے لوگوں کو کہا کہ آپ اعلان کریں آپ صفحہ آپ کو کلین چٹ مل جائے گی آپ پھر اپنے پیسے کچھ اس طرح چاہیں استعمال کریں ایک شخص نے تیس سال تک چالیس سال تک ہیورین فروخت کرنے کے بعد اربوں روپے کمائے آپ نے اگر اس کو وائٹ قرار دے دیا تو وہ آپ کی ایکنومی کا حصہ بن گیا تو پھر اس طرح سے تو آپ ایکنومی چلا لیں دنیا کو بھی آپ بتا دیں کہ ہم اس طرح سے ایکنومی چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس سوڑ سونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ آپ کے آئیے محض اتنی بات نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا ٹیکس دینا یا نہ دینے کی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ جو پیسہ ہے آیا کہاں سے سوڑ سوپ انکم کیا تھا یہ بھی بتانا پڑے گا چلیں خیر آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں چیمن نیب نے آج بیان دیا ان کی جانب سے کہا گیا اقتدار میں جو لوگ 35 سال سے رہے ہیں پہلے ان کا حتصاب ہونا ضروری ہے لیکن جو مہینوں سے بھی برسر اقتدار ہیں ان کا بھی حساب ہو رہا ہے جو کرے گا وہ بھرے گا نیب کی پولیسی بنیادی پولیسی ہے کروڑوں روبر پر کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے وکٹری کا نشان بنانے سے کوئی معصوم نہیں ہو جاتا تو نانا اچھا صاحب یہ جو آپ لوگ بار بار نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں بار بار چیرمن نیب یہ واضح بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی پولیٹیکل انجنیرنگ نہیں اور ہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اقتصاب سب کے لیے کی پولیسی یعنی کہ کلوس دا بورڈ ہو رہا ہے آپ لوگ کو کیوں نہیں حقین آتا میں عرض یہ کروں گا جسٹس ریٹائر جوید اقبال صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں لیکن گزاری یہ ہے کہ جسٹس جوید اقبال صاحب کو ایسی کلیریانس دینی کی ضرورت کیا ہے جب اپوزیشن کا ایک چھوٹا سا افتار ڈینر ہوتا ہے تو مین والی اسی وقت جسٹس صاحب ایک تقریب سے خطاب فرماتے ہیں اور وہ خطاب ان کا دیکھ لیں اس لیے میں گزاری یہ کروں گا کہ نیب جو ہے نیب کا کیس تو ہیلیکیپٹر کا امران خان نیائی صاحب کے اوپر بھی ہے نیب کیس تو محمود خان چیز منسٹر خیبر پختونخواہ کے اوپر ہے نیب کیس تو منسٹر ڈیفنس پرویز خڑک صاحب کے اوپر ہے نیب کیس تو پھر باب روان جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ اگر کریپت تھی تو اس میں منسٹر لاہ تھا اور نندی پر پراجیٹ 22 ارپے کا وہ ذمہ دار ہے اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ پتہ نہیں کون سا ڈرائی کلین ہمام سے چکر لگواتے ہیں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں دیکھنا یہ سمسام بخاری صاحب کو دیکھیں پھر آشک فردوس آوان سہبہ کو دیکھیں ان کے جو بسوں والا کیس تھا وہ میڈیسن والا کیس کہاں پھر زبیدہ جلال سہبہ والا جو بیرونی فنڈنگ ہے تقریباً آٹھ حرب کی اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسز کہاں پر ہے پھر پنامہ جو چار سو چھپن لوگ تھے وہ کیسز کہاں پہ ہیں جہانگیر تارین صاحب کو سینئر تارین عدلیہ نے جو ڈسین ڈیکلیئر کیا وہ کل پی آئی ڈی سی میں آفیشل میٹر پریس کانفرس کر رہا تھا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہیلی کیپٹر میں لوگوں کی وفداریاں تبدیل کرنے کے لیے اس کو ٹاس دیا ہوا ہے یہ دورہ میار ہے یہ آپوزیشن کو دوار کے ساتھ لگانے کا اجنڈا جو ہے یہ حقیقت میں پاکستان کے اندر جمہوریت اور گریب ماری کرنے کا اجنڈا ہے جیسے آئی ایم ایف کا مسلط شدہ بجٹ گریبوں پر لگا دیا ہے پچاس رپے سے پچاسی رپے چینی آپ کی کلو ہو گئی چلے کی ڈال جو ارشد رپے تھی وہ ایک سو بیس رپے ہو گئی دو سو پرسنٹ آپ نے یقین کرے آپ نے گیس چارز بیلے بڑھائی ہے بگلی آپ نے مہنگی کر دی ارشد صاحب یہ جو بات رہا ہے ارشد صاحب کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کروس دا بوٹ ہے تو صاحب نہیں ہو رہا جانگیر ترین صاحب جو جہاز بھر بھر کے لوگوں کو لے کر گئے وفاداریاں تبدیل کرائیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نواز شریف صاحب پر ریفرنسز بنا دیا گئے وہ پیشیاں بھگتے رہے ان کو چھوڑ دیا گیا علیمہ خان صاحب آر نے اپنی منی ٹریل نہیں دی ان سے کوئی پوچھنے رہا ہے اس طرح بابا روان صاحب کی اگزیمپل بھی وہ دے رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک طرفہ ہے سب کچھ اکراس دا بورڈ نہیں ہے جی بسم اللہ رمائن رہن دوبارہ درہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی نہیں لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں میں اپنی دانے سے جو سمجھ پایا ہوں میں آپ کو جواب دوں رانا صاحب جو ہیں مارے بڑے دوست ہیں لیکن رانا صاحب بڑی بے سروفہ تقریف فرما رہے ہیں ابھی کہ جہاں کی ترین کو چھوڑ دیا فلانے کو چھوڑ دیا یہ ایک امپریشن کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جیزے پاکستان کے اندر جو ہمارا عدالتی نظام ہے یہ اس کو پر کوئیسٹن اٹھا رہے ہیں میں رانا صاحب بھی دوبارہ درخواست کروں گا ماشاء اللہ سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں پڑے لکھے آدمی بھی ہیں یہ کام چون نہیں کرتے یہ فردوسہ شکوان کے خلاف یہ سمسان بغاری کے خلاف یہ علیم خان کے خلاف یہ ایک اپلیکیشن ڈالے نا جی 1842 کی سپریم کورٹ کے اندر یہ کورٹ کے در کیس لیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ آپ پاکستان میں جو علیم صاحب کے خلاف معاملہ کیا تھا وہ کچھ پبلک آفیس ہولڈ نہیں کر رہے ہیں عبدالعلیم خان جو ہیں وہ بقیدہ ایک پروسٹ اف لاو کو فیس کر رہے ہیں عبدالعلیم خان کو ملانہ نوازشک کے تاج اس کی زیادتی ہے کہ عبدالعلیم خان کو جب انوازشکیشن سٹارٹ کی ریسٹ ہوئے کیا کسی ادارے کو گالی دی ہے کسی ادارت کو گالی دی کیا پاکستان طریقہ انصاف ان کے لئے دے لیا نکالی کیا ججز کی تضحیق کیا انہوں نے ریڈکیول کیا ہے جواب انہوں نے کیا کیا ترین صاحب یہ ہمارے سیکسی جنرل تھے کیا ان کے خلاف سنٹنس آیا کیا ہم نے باہر نکل کے یا اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ کیا ادارتوں کو گالی دینا شروع کر دی نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے نہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف کا طرز سیاست جو ہے وہ اور نون لیگ گروپ جو ہے اس کا طرز سیاست میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مشرق ہے دوسرا مغرب ہے ایک صبح ہے طریقہ انصاف ایک اندھیرہ ہے نون لیگ جو ہے ہمارے ان سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے اب میں دوبارہ ذرا اپنے مجدے کی طرف آؤں دیکھئے ایک چیز اب آپ بلکت ایک کر لیں رانا صاحب آپ بھی سن لیں اور جو لوگ پاکستان کے ابھی ہمیں سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جس کے پرائم نیسٹر عمران خان ہے پاکستان کے کرپشن کے خلاف ان کا ریزول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کرپشن اور بد انوان اب نہیں چل سکتے یا پاکستان کی ایکانومی پاکستان کی محشت آکے چلے گی پاکستان کی قوم آگے بڑھے گی یا یہ لوگ رہیں گے اب جس اندین ہے بھی بلہ امتیاز میں کہہ رہا ہوں بغیر سیاسی اس کی افیلیشن کے کہہ رہا ہوں کہ جس بندے میں کرپشن کی ہے جس کے خلاف ثبوت ہیں جس کے خلاف ادارے کاروئی کر رہے ہیں میری جماعت سے ہو اتصاب اکھلاس نابورڈ ہوگا وہ منشیات فروش ہو منشیات کا کاروبار کرنے والا ہو منی لانڈرنگ کرنے والا ہو منی لانڈرنگ کا کاروبار کرنے والا ہو پاکستان کے اندر اب سیاست جو ہے بہت شکریہ آپ کا مزید بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ناظرین واپس آتے مارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے چھ ارب ڈالر کے کرز پروگرام کی منظوری دے دی ہیں پاکستان کو اب یہ کرز ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہے ظاہری سی بات ہے کچھ اہداف ہوتے ہیں جو کہ حاصل کرنا ہوتے ہیں عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے چھ ارب ڈالر کے کرز پروگرام کے ساتھ آئید شرائط کی تفصیلات جاری کر دی ہیں آئی ایم ایف کی مطابق پاکستان سالانہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے ٹیکسوں کی مد میں آمدن بڑھائے گا پاکستان میں کرنسی کی شرائط تبادلہ مارکٹ تیہ کرے گی سٹیٹ بینک کرنسی کی شرائط تبادلہ میں مداخلت نہیں کرے گا آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ مونٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی کو کابو کیا جائے گا تبانائی کے شعبے سے مطالق عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تبانائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں گی گردشی کرزوں کا خاتمہ کیا جائے گا واجبات کی وصولی یقینی بنائی جائیں گی تبکہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں سیاسی مداخلت نہیں کی جائے گی آئی ایم ایف نے کہا کہ کرپشن کی خاتمے کے لیے کارروائیاں کی جائیں اداروں کو مضبوط کر کے ان میں شفافیت لائی جائے مانی لانڈننگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کو روکا جائیں آئی ایم ایف کے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو شدید چیلنجز درپیش ہیں ناکس پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کمزور ہوئی اندرونی اور بیرونی کرزوں میں اضافہ ہوا آئی ایم ایف کے مطابق ماضی میں ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طور پر کنٹرول کیا گیا پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں کمزوریاں ہیں جبکہ سرکاری اداروں میں نہ اہلی کے باعث نقصانات میں اضافہ ہو چکا ہے مشیر خزانہ عبدالعفیز شیخ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پیکچ سے ملکی معیشت میں استحقام آئے گا امنیسٹی سکیم سے ستر ارب روپے جمع ہوئے ایک لاکھ سنتیس ہزار افراد نے ریجسٹریشن گرائی اکتیس ہزار ارب کا کرزہ حکومت کو ورسے میں ملا یہ ساری صورتحال ہے اب یہ جو شرائط انہوں نے لگائی ان کی تفصیلات آپ نے سننی ہے جی لغاری صاحب یہ مجھے تو لگ رہا کہ مہنگائی اور بڑھ جائے گی دیکھیں اس پروگرام میں جانے سے پہلے بہت سوش سمنٹ کر فیصلے کیے جانے چاہیئے تھے اور یہی بات تھی جو اپنا عصد عمر صاحب کر رہے تھے اس لیے کہ وہ ریلیکٹنٹ تھے اس طرح کی شرائط کے ماننے کے لیے ان کو آپ کی ایکنومی سے تعلق نہیں ہے ان کے ماسس کو آپ کی ڈیلیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ایک اپنا عالمی مالیاتی نظام ہے اور وہ خاص قسم کے عالمی سامراجی آہ ازائم پر مشتمل ہے اور ان کا یہ خاص ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ترقی پذیر معیشتیں وہ طاقتور نہ ہو سکیں ان کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اور کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کون سا ایسا موجزہ ہوا کہ کوریا کی معیشت کھڑی ہو گئی تیوان کی معیشت کھڑی ہو گئی سنگاپور کی معیشت کھڑی ہو گئی اور پاکستان کی معیشت ڈوب گئی انجینئر وہی تھے آئی ایم اپالے انجینئر جو انہوں نے محبوب الحق جا کر گلد کھلائے تھے وہ یہاں آ کر کیوں نہیں کھلائے اصل یہ ٹارگٹ نہیں ہے اس اسٹیٹ کو اس حالت میں لے جانا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے کہ یہ سیلف سیفیشنٹ ہو پاکستان کے کور انٹریسٹ کو مدے نظر رکھے پاکستان کے کور انٹریسٹ کا مطلب ہے پاکستان کے عوام کے کور انٹریسٹ پاکستان کے ماسز کے کور انٹریسٹ پاکستان کی ایک کولونیال اسٹابلشمنٹ کے انٹریسٹ نہیں پاکستان کے عوام کے انٹریسٹ کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو پھر یہ ساری کے ساری شرائط مانی نہیں جا سکتی ہیں مگر مانی گئی مگر ساری کی ساری باتیں اور جس طرح سے ہم بھونڈے پن سے ان پر عمل درامت کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب دہشتگردی کے خلاف کاروائی ہے کہ یہ ہم جس طرح کی کاسمیٹکس قسم کی چیزیں کرتے ہیں تو دنیا ساری ہمیں دیکھ رہی ہے ہم اس سارے عمل سے گزر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی روح پاکستان کی اس خطے کی اس واضح کی جو انڈس ویلی کی پوری روح ہے اس کے ساتھ آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا ان کی زندگیوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا لگاری صاحب یہ لوگ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں جب گزشتہ حکومت اداروں کی یہ حالت چھوڑ گئیں ملکی خزانے خالی کر گئیں ہم نے تو ریلکٹنس شو کی ہے وہ اس لئے کی تھی کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے ہم چیزوں کو حفیظ شیخ نے کی تھی یہی بات اس سے پہلے جو بھی گیا ہے کہ جناب یہ پہلی اور آخری بار گئے ہیں مجھے یاد اچھی طرح سے جب پرویز مشرف دور ختم ہو رہا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ آنے والی حکومت لاکھ دعوے کرے کہ وہ نہیں جائے گی آئی ایم ایف کے پاس اس کو جانا پڑے گا اس لئے کہ کرزوں کے لئے شیڈولنگ ایسی ہوئی ہے کہ اس کے پاس ادائیگی کے لئے کچھ طریقہ کار نہیں بچے گا اس کو وہاں جانا پڑے گا یہ جو کچھ جہاں کر رہے ہیں یہ جس جگہ پر جا کر چھوڑیں گے آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور زیادہ سخش اب بھی ہمیں یہ تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہے گا ہمیشہ چلتا رہے گا آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا دیکھیں آپ کی اکنومی کیا ہے آپ کی بیس کیا ہے آپ کی بیس ایک اگریڈین سوسائٹی ہے پانچ ہزار سار سے آپ اگریڈین سوسائٹی ہیں آپ کاسمیٹرکس طریقے کار اختیار کرتے ہیں لگاری صاحب پھر آپ تو وزیراعظم کی ساری باتوں کو نیگیٹ کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ایک الامنگ جو ٹائم تھا ایک خطرے کا جو وقت تھا اس سے ہم نکل آئیں تقریباً دلدل سے نکل آئیں آکے چل کے اچھا وقت آنے والا ہے وہ دلدل سے نکلتے ہوئے میں نظر آئے تو ہم مان لینا پاکستان کے عوام دلدل میں پھسیں بیس کروڑ حکومت کہاں سے دلدل سے نکل آئے گی لوگوں کی زندگی اب گزارنا ایسا آسان رہا ہے یہ جو کچھ پیسے بتا رہے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی فیقہ شرع عامدنی ایک فراد ہوتا ہے ہمارے پاس جو بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنی زیادہ ہے وہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی فیقہ شرع عامدنی اچھا اگر آپ کی اتنی بھی ہے تب بھی کیا اس کے اندر آپ زندگی گزار کر دیکھیں نا پاکستان کے لوگوں کی جو آپ کی فیقہ شرع عامدنی اس کے اندر عام آدمی کو کہیں کہ جناب وہ جی کر بتا ہے پاکستان کے لوگ نہیں جی سکتے ہیں لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے غریبوں کو ایک جنہ پر کٹھا کریں اور ایک ساتھ ایک بوم کرا دیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے مہنگائی جس قدر بڑھ گئی ہے رانہ ارشد صاحب آپ لوگ اداروں کی یہ حالت نہ کرتے نہ اتنا کرز آپ لوگ لیتے سبسیڈیاں دیتے اپنے خزانے بھرتے نہ اس طریقے سے ڈالر اوپر جاتا نہ روپے کی قدر گرتی نہ صورتحال اتنی گمبیر اتنی خراب ہوتی ہے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے کیونکہ یہ جو حکومتی رانہ میں وہ تو یہی بتاتے ہیں ان کا تو یہی موقع ہے کہ آپ لوگ کا کیا دھرہ جو ہمیں بھگتنا پڑھ رہا ہے آپ ٹھیک فرما رہی ہیں کیونکہ نیازی صاحب کا اپر چیمبر جو ہے وہ خالی ہے وہ سوچتے نہیں جو پچیس جلائی کے بعد چھبیس کون کی سپیچ تھی کہ میں سعودی عرب کے پاس بھی نہیں جاؤں گا کشکو لے کر میں یو اے کی پاس بھی نہیں جاؤں گا لیکن وہ گیا اور پھر میں عرض کروں گا جو میاں شباشی صاحب آپوزیشن لیڈر نے قومی سمبلی میں بات کی تھی کہ اگر کمر جوید باجوا صاحب جو چیوہ آرمی سٹاپ ہیں وہ کوشش نہ کرتے تو اس گورنمنٹ کو کوئی کشکول لے کر جانے کے باوجود کوئی ایک رپیہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا ہمارے دور میں جلائی دوہزار سترہ میں چوبیس عرب ڈالر کے ذریب معادلہ کے ذخائر تھے جب ہماری گورنمنٹ جاتی ہے تو اٹھارہ عرب ڈالر کے ذخائر تھے اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ مجھے بتائیں انہوں نے حج پر سبسٹی ختم کر دی ہمارے دور میں دو لاکھ اسی زار کا آئی تھا انہوں نے پانی لاکھ کا کر دیا چینی پچاس رپے کلو تھی آج پچاسی رپے ہوگی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرسٹی دیتے تھے اپنے خزانے بھاتے تھے آج پچاسی زار ہو گیا میں سمجھتا ہوں آج خزانہ اگر بڑا ہے تو وہ علیمہ بی بی کا بڑا ہے آج دیکھنا کیسا یہ نیائی صاحب حکمران ہے کہ ان کے پاس گاڑی نہیں ہے کتنا غریب حکمران ہے اور اربو رپے شاکت خانم کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے اربو رپے انہوں نے بیرونی کنٹریز میں انویسٹ کی ہوئے چار ان کے اکاؤنٹ ڈکریر ہو چکے ہیں آٹ آف کنٹریز پھر میں ارض کروں گا ان کے ساتھ جو ٹیم ہیں شامود کریشی صاحب پیورپارٹی میں تھے تو وہ غلط تھے آج ان کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے آشک فردوس ایوان صاحب پیورپارٹی میں تھی تو غلط تھی چھے گفیز صاحب مینسٹر فنان تھے پیورپارٹی کے دے وہ کریپ دور تھا ان کے پاس آگے تو یہ صحیح دور ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں مہنگائی ایک ایشو ہے اپنی جگہ پر ہے سر وہ تو پھر اس طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نون لیگ میں ہوں گے بعد میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے پیپلز پارٹی والے نون میں آگئے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے مجھے یہ بتائیں یہ تو چلتا رہا ہے اسٹری میں ایسا رہا ہے مجھے صرف اس بات کا جواب دے مہنگائی کا ایشو جناب اپنی جگہ پر بلکل ضرور ہے لیکن ابھی دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہونے کے فوری بعد ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی ہے پھر ایف بی آر میں ریفارمز ہو رہی ہیں انڈریجسٹرڈ انڈیکلیئر احساسے جو ہیں وہ ایکانومی میں شامل ہو رہے ہیں لوگوں کے شامل ہونے کی اطلاعات ہیں جو ٹریکس نیٹ بڑھ رہا ہے تو یہ سوچ تو ہے نہیں جو کہ پچاس ساٹھ سال کی خرابی کو ایک دم بھی کر دے گا کچھ وقت تو دے نا آپ جی 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 میں ارض کرتا ہوں اوکے انہوں نے خود فرمایا تھا کہ مجھے ہنڈرڈ ڈیز دے جی پھر انہوں نے کہا تھا کہ میری سمت اور ڈریکشن جو ہے وہ نظر آئے گی نظر تو آ رہی ہے پوری دنیا میں پٹرولیا مصنوعہ سستی ہوتی ہیں اور یہ ایک سو انتیس روپے کا ڈیزل دیاتوں میں دے رہے ہیں غریب تو پریشان ہے ڈال مہنگی بجلی مہنگی سوئی گیس مہنگی آٹا اب آٹا انہوں نے ستر روپے مہنگا کر دیا غریب جائے تو کہاں پہ جائے گزارت کرنا یہ مقصد ہے کہ ان کی سمت تو نظر آتی ہے کہ جو ترین سال ہیں ان کو کوئی پوچھے گا جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ٹھیک نیت کے ساتھ کریں پاکستانیہ کا چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے کیا ہم اس کی ملک کی بائی پروڈیکس بناتے ہیں ہمارے پاس دودھ باہر سے آتا ہے جو ہمارے بچے پیتے ہیں وہ دودھ باہر سے آتا ہے پھر دنیا کا چوتھا بڑا ملک کیسے ہیں آپ دودھ ضائع کر رہے ہیں کیا جاتا ہے آپ اگریڈین سوسائٹی ہیں آپ نے ایگرو بیسٹ انڈسٹری ایسی کی ہے جب آپ چاوال پیدا کرتے ہیں چاوال کے بائی پروڈیکس ہیں جب آپ گندم پیدا کرتے ہیں تو گندم کی بائی پروڈیکس ہیں آپ اگر اس طرح سے شوگر کین کی آپ شوگر کے شوگر لگا دیتے ہیں تو اب آپ کے پاس شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے آپ پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ گوداموں میں بھری ہوئی وہ مہنگی ہو جائے اور مہنگا بیچا جائے تو یہ ساری صورتیال ہے اگر یہ ٹھیک کرنا چاہیں تو پاکستان ٹھیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وسائل کی کمی نہیں ہے پاکستان وسائل سے مالہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے پاکستان پر لیکن اب یہ لگے ہوئے ہیں کہ عوام کا پیسہ عوام پر لے گا اور آپ کو نظر بھی آئے گا تھوڑا سا وقت دے دیں ہم کام کر رہے ہیں تو چلیں ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جلد جلد غریب کو ریڈیپ پہنچائیں اس کا بوجھ ہلکا کریں بڑا پریشان ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت آئیں گے بہت شکریہ نانا صاحب آپ کا بھی اور لغاری صاحب آپ کا بھی انشاءاللہ کل تک کے لیے اللہ حافظ